بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام الرحمن 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 الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی اچھی گزری ہوگی میں ہوں اماد مجید آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایک اور نئے ویڈیو ایک اور نئے ویلاغ لے کر آپ کے دمائے میں آذر ہوں مریان واس کو بڑا جڑکہ اپنے بندے نے بڑا دوکہ دے دیا اپنے بندہ کون ہے مریان واس کو کیسے بڑا دوکہ ملا ہے مریان واس شریف صاحبہ کی سیاست میں آنے سے پہلے ہی ان کو بڑا جڑکہ لگایا اگر چلت کر آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں خبر کیا ہے اور اس خبر کی تصلاح لیکن اس کو شیئر کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی تھی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل سپرائیب کیجئے گا سالے کے نوٹکیشن میں رہت بھائی گا تاکہ جو آنے ہوئے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مس نہ کر سکیں دیکھیں پچھلے کچھ دنوں میں جو کچھ ہوا ہے عمران صاحب کے میں بات کر رہا ہوں عمران صاحب کی سیاست کی بات کر رہا ہوں زمان پارک میں جو کچھ ہوتا رہا اور اسٹمباد جوڈیشنل کپ لیکس میں جو کچھ ہوتا رہا تمام ترجو چیزیں ہوتے نہیں تو اس سے بزائر یہ لگتا ہے کہ اواؤں کا روک تبدیل ہو رہا ہے اواؤں کا روک اتنا تبدیل ہو رہا ہے کہ مریان واشری صاحبہ کے اپنے ہی بندے اپنے ہی وہ آمی اینکر جو کہ کپتان عمران صاحب کا اکثر مذاق بنایا کرتے تھے عمران صاحب کو کریٹیسائز کیا کرتے تھے اب وہی بندے مریان واشری صاحبہ کے اگینسٹ ہو گئے ہیں اس ٹیم سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک کے اوپر حقیقت چینل 2.0 جو کہ ان کا فیس بک کے اوپر پیج ہے اور اس کے علاوہ یوٹیوب کے اوپر انہوں نے مریان واشری صاحبہ کے انٹرویو کا ذکر کیا ہے مریان واشری صاحبہ نے حالی میں اینکر منصور علی خان کو انٹرویو دیا اینکر منصور علی خان نے وہ تمام سوالات پوچھیں جو کہ عام شہری کے سوالات تھے انہوں نے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وہ انٹرویو جا کر خود دیکھیں ایونکہ میں اینکر منصور علی خان کا کوئی بڑا فین نہیں ہوں لیکن انہوں نے اس انٹرویو میں جس طرح میزبانی کا حق نبایا جس طرح انہوں نے ایک صحافی کا حق نبایا ایسے ہی صحافی کو حق نبانا چاہیے منصور علی خان امران صاحب کے کافی زیادہ ناکدین ہیں امران صاحب کو پسند نہیں کرتے امران صاحب کی طرز سیاست کو پسند نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود بھی اینکر منصور علی خان نے مریان واشری صاحبہ سے ان کی سیاست کے اوپر بات کی انہوں نے جیل میں کس طرح ٹائم گزارا اس کے اوپر بات کی مریان واشری صاحبہ نے مشہیک طرح جھوٹ پول دیرے کہا کہ وہ جیل کے باتروم دعائے کرتی تھی تو وہ باتروم صاف کیا کرتی تھی پہلے مریان واشری صاحبہ کا یہ بیان وائرل ہوا تھا کہ وہ فرائنک پانس سے اپنے کپڑوں کو اسطریق کرتی تھی اب یہ نیا بیان نئی چولی نئی بھوگی جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے مریان واشری صاحبہ جو کہتی ہے کہ میں جیل کے باتروم دعائے کرتی تھی تو میں نے وہاں سے یہ تمام کچھ چیزیں جو ہے وہ سیکھی منصور علی خان نے مریان ویشتی صاحبہ کو ان کے اپنے ہی انٹرویو میں تنقید کا انشانہ بنا دے ہوئے کہا کہ آپ کی جو طرز زیاست ہے اس کی وجہ سے آپ نے سیٹیں ہاری آپ نے الیکشن ہارے تو اس کے اوپر مریان ویشتی صاحبہ نے کہا کہ نہیں میری سیاست ٹھیک ہے یہاں پر اینکر منصور علی خان نے مریان ویشتی صاحبہ کو بلا کر اپنے پرگرام میں دھوکہ دے دیا ہے یہ دھوکہ اور یہ جماع تر جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس سے جو بڑے بڑے ٹی وی کے ایکر ہیں اور وہ تمام تر جو تذیعہ نکھا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اواؤں کا روح تبدیل ہو رہا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں عمران صاحب ویشتی ویشمنٹ کے تلقات دوبارہ بہار ہو سکتے ہیں اور عمران صاحب دوبارہ وزیراعظم بن سکتے ہیں اس انٹرویو میں کافی ایک لمحہ انٹرویو تھا میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ وہ انٹرویو جا کر آپ خود دیکھیں اور وہ تمام تر چیزیں گر ایسپلین کروں گا تو تقریباً چاریس پچاس منٹ کی ویڈیو ہو جائے گی لیکن اس ویڈیو کو یہاں تک ہی محدود رکھتے ہیں منصور علیہان نے تو قادے دیا ہے لیکن یہاں پر ایک بات میں کہنا لازمی چھوں گا کہ منصور علیہان اور یہ جو کچھ میڈیا آج کل کر رہا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی بڑی سیاست کپتان عمران صاحب کے خلاف یہ میڈیا جا سکتا ہے تو کپتان کو بقیادہ طور پر خوش سے رہنا پڑے گا اور تحریک عظام کے سپورٹرز کو بھی بقیادہ طور پر خوش سے رہنا پڑے گا تو تب ہی جا کر ان کو دوبارہ اقتدار ملے گا بسورتہ دیگر سیاست سیاست میں ہی کپتان عمران صاحب کو ایک دوبارہ رسے سے یعنی کہ ان کو سیاست کے رسے سے اٹھایا جا سکتا ہے اور نایت بھی کیا جا سکتا ہے ابھی تاکہ لئے ترے نئیس ویڈیو تکریف دے جازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات افاجر پاکستان زندہ بات